اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العید الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین المتصابر لعدمتہی جبابرت الطاغین المتخاضع لکبریائی عطاة المتمردی المعترف برگوبیتہی سائر الخلق اجمعی والسلات والسلام والطحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْطَيِّبِينَ الْطَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَضْلُومِينَ اما بعدو فقط قال اللہ سبحانه وتعالى فی محکم کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَالْرَسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْصِدِّيقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَا أُولَائِكَ رَفِيقًا ذَالِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَقَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا صَلَوَانَ 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 مَعَلَيْهِ مَعَلَيْهِ حَلَيْهِ حَلَيْهِ عزید آنِ مَحْتَرَم سورہ النساء قرآنِ مجید کا چوتھا سورہ ہے اور میں نے سرنامہ کلام میں اس سورہ مبارکہ کی دو مسلسل آیتوں کی قلاوت کا شرح حاصل کیا ان آیات کے نشانات انہتر اور ستر ہیں چوتھا سورہ آیات کے نشانات انہتر اور ستر ہیں پرودگار نے اشار کیا وَمَيْ يُتْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَهَ جو شخص بھی اطاعت کرے اللہ کی اور اطاعت کرے رسول کی فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ اَنْ عَمَلَّهُ عَلَيْهِمُ تو ہم بعدہ کرتے ہیں کہ ایسے اطاعت کرنے والوں کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں گے جن پر ہم نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں یہ نعمت پانے والے کون ہیں مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّدِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ یہ نعمت پانے والے انبیاء ہیں انبیاء کی گواہی دینے والے ہیں شہدہ ہیں اور صالحین وَخَطْرُنَا اُولَائِكَرْ اَبْحِقَا خُدَا وَالرَّسُولَ کی اطاعت کرنے والا ان کی بہترین رفاقت میں زندگی بسر کرے گا ذالِقَرْ فَدْوَ مِنَ اللَّهِ یہ اللہ کا انعام ہے یہ اللہ کا کرو ہے وَقَفَا بِاللَّهِ عَلِيمَ اور اللہ ہر شئے کا بہترین جاننے والا ہے تو اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی بے کوئی نوجوان دوست بیٹھے میں میرے سامنے اور ان کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں اب سوار ان سے کروں گا بذرگ میرا سوار سنے ہی نہیں میں کس کی اطاعت کرو اللہ کی دوسرا کون رسول توجہ رکھنا اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں نوجوانوں سے کہ اگر اللہ کہے مغرب کی تین نکت پڑھو اور رسول کہے مغرب کی چار نکت پڑھو تو کس کی اطاعت کرو گے سوال ہے یہ سوال ہے نا دیکھو بہت عجیب و غریب بہت عجیب و غریب سوال کر رہا ہوں اور اگر یہ میسیج پہنچ گیا تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا یہ مثال دی ہے میرے یہ منiny لو soaked دیip اللہ نے کہا مغرب کی تین نکت پڑھو رسول نے کہا نہیں چار رکت اطاعت کیکھ پڑھو اطاعت کس کی ہوگی اللہ نے کہا زریج میں حج کرو رسول نے کہا نہیں شمال میں حج کرو بتاؤ کس کی اطاعت کرو گے سوال تو ہے نا اللہ نے کہا پانہ دن رو دیں رکھو رسول نے کہا نہیں تیز دن رو دیں رکھو کس کی اطاعت کرو گے سوال تو ہے بھئی ایک جواب آیا کہ رسول کی بھئی مسئلہ تو یہ ہے کہ بمیت اللہ پہلی اطاعت اللہ کی ہے رسول کی اطاعت تو دوسری ہے تو سوال تو ہے لیکن یہ سوال محمد ہے بیمانی ہے اس لیے کہ اللہ تم سے براہ راج کبھی بات نہیں کرتا اللہ تم سے براہ راج کبھی بات نہیں کرتا جب بات کرتا ہے محمد کے حوالے سے تو اللہ تو تم سے بات کرنے کے لیے محمد کو اپنا وسیرہ بنائے اور تم محمد کو ہٹا کر براہ راج یا اللہ مدد کہو یہ کیسا ہے دنہا میں محمد کو ان کے لیے m Vegan محمد مجھلerschو مجھلerschو مجھلغ نعم مجھل pains مجھل мозک مجھل نعم 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 عجیب محلے بگرے نا یہ اب یا اللہ مدد والے سمجھ میں آئے یعنی محمد پہٹا کر براہ راس یا اللہ مدد بھئی یہ کون سا اسلام ہے بھئی مجھے معاف کر دینا منکرین وسیلہ تمہارے شہر میں بھی ہیں تمہارے محلے میں بھی ہوں گے بھئی ٹھیک ہے نا منکرین وسیلہ میرا جملہ بڑی شائشتگی کے ساتھ ہے اور تمہیں حدیعہ کر رہا ہوں یہ منکرین وسیلہ جو وسیلہ کا انکار کرتے ہیں اگر ماں باپ کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا تو دنیا میں تشریف ہی نہ لاتے تشریف ہی نہ تشریف ہی نہ تشریف ہی نہ تشریف ہی نہ ہوتا لیکن جب آگے ہوں نا تو جملہ سنگے جاؤ منکرین وصیلہ ماں باپ کے وسیلے سے اس دنیا میں آئے اور جب اس دنیا میں آئے یہ منکرین وصیلہ کی سنسلے میں کہہ رہا ہوں اتفاق سے اللہ نے انہیں انسان بنا دیا اتفاق سے اللہ نے انہیں منکرین وصیلہ کو انسان بنا دیا اچھا بھئی اب ہم نے آدم کے بیٹوں کو ہم نے انسانوں کو بڑی عزت دی ہے اس میں سے ایک عزت بتلاوں بڑی عزت دی ہے بھائیت اپنے کھانے کے آگے اپنے سر کو جھکا لے بکری اپنے کھانے کے آگے اپنے سر کو جھکا لے بھائی ایسا ہے یعنی جانور اپنے کھانے کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے بھائی عجیب و غریب مرحلے فکر ہے خبردار تم انسان ہو ہم نے تمہیں عزت دی ہے خبردار تمہارا سر تمہارے رزق کے آگے جھکنے نہ پائے بھائیت بات پہنچ رہی ہے یہ میسیج پہنچ رہا ہے میرے سننے والوں تک خبردار تمہارا سر تمہارے رزق کے آگے جھکنے نہ پائے بھائیت توجہ رکھنا رزق جو زندگی کا تاروں مدار ہے کھانا نہ کھاؤ مر جاؤ اس کے آگے بھی سر نہ جھکاؤ تو جو اللہ یہ پسند نہ کرے کہ تمہارا سر تمہارے رزق کے آگے جھک جائے وہ اللہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ تمہارا سر کسی فاسق خلیفہ کے آگے جھک جائے پہنچ رہا ہے میسیج آرام سے آرام سے سننا بہت زیادہ وقت نہیں ہوگا اچھا بھائی تو تمہارا سر تمہارے کھانے کے آگے جھکنے نہ پائے مالک تو تو ہر شہر پہ حادر ہے نہیں جھکائیں گے سر کو سر اپنی جگہ پہ رہے گا کھانا بہت کھائیں تو کھانے کو حکم دے کر اڑھ کے مو تک آ جائے کہ نہیں کھانا وہی رہے گا تمہارا سر یہاں رہے گا تمہارا سر یہاں ہے کھانا بہت مالک کھائے کیسے کہا ہاتھوں سے اٹھا کے کھاؤ